دنیا دار کیا دیندار سب ظلم ہی ظلم ہے اتنی نیک عورتیں تحجد گزار مسلح سے اٹھتی نہیں تسبیحات میں ہے لیکن جب وہ ساس بنتی ہیں تو ایسا ظلم ان کے اندر سے نکلتا ہے کہ کان پھٹتے ہیں درو دیوار اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کر ہمیں خطاب چونکہ مرد کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے لڑکا کسی کی بچی کو لے کے آتا ہے اور اپنے وہ بچی ماں چھوڑتی باپ چھوڑتی ہے بھائی چھوڑتی ہے بہنیں چھوڑتی ہے سہیلیاں چھوڑتی ہے سب کو چھوڑتی ہے اور تیسرے دن اس کو تانے شروع ہو جاتے ہیں اس کا تو دلی نہیں لگتا اور پہلے دن اپنی بیوی کو نصیت دی جا رہے تھے میری ماں کی خدمت کرنی ہے میری کرنا کر بے وقوف اس سے محبت تو جتاب پھرو اس کے بعد جو کچھ کہے گا وہ کرے پہلے دنی حکم نہ تعلق بنا ہے نہ محبت پیدا ہوئی ہے اور نہ ابھی جوڑ بیٹھا ہے اور پہلے دن حکم سنانے شروع کر دی اس کے ذمہ نہ تیری ماں کی خدمت ہے نہ تیرے باپ کی خدمت ہے نہ تیری بہنوں کی خدمت یہ ساری خدمت تو تیرے ذمہ ہے ہمارا سسرال کا معاشرہ بڑا ظالم ہے لاکھوں میں کوئی ایک گھر بچا ہوا تو الگ بات ہے ورنہ میں تو دنیا پھری ہے جب عورت ماں ہوتی ہے تو اس کے رومیں رومیں سے محبت کے چشمیں پھوٹتے ہیں وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو ایک دم ظلم کی تصویر بن جاتے ہیں اسے اپنی بہو میں کوئی خوبی نظرینیت عیبی عیب نظر آتے ہیں اپنے بیٹے کو بھڑکاتی رہتی ہے بھڑکاتی رہتی ہے یہ کرتی ہے یہ کرتی ہے اور ایسے بے وقوف ہیں کوئی ماں کی وجہ سے بیویوں کو تباہ کر دیتے ہیں کوئی بیویوں کی وجہ سے ماں کو تباہ کر دیتے ہیں یہ دونوں ظلم ہیں ماں کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو بیوی کی وجہ سے ماں پہ زیادتی نہ کرو بیوی کا اپنا مقام ہے ماں باپ کا اپنا مقام ہے بہنوں کا اپنا مقام ہے سو فیصد شکایات جھوٹی ہوتی ہیں سب جھوٹ ہوتا ہے اس لئے میرے رب نے دسور بتا ان جاؤکم فاسقن بنبعن فتبینو جب کسی کی خبر سنو کوئی کمی کتائی سنو اول تو سنو نہیں اگر سننی پڑ جائے تو تحقیق کر لو تحقیق کر لو قاضی آیاس کے پاس آیا ہے ایک شخص آیا روتا ہوا ہی مر گیا ہی مر گیا تو ان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھے تھے کہنے کے حضرت اس کا قضیہ جلدی سے سن لیں بچارہ بڑا مظلوم لگتا ہے کہنے کے چھپ کر یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی رات کو روتے ہوئے باپ کے پاس آئے تھے ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا اپنے گھروں کی فضاء بناو کمی سنو ہی نہیں تمہاری بیوی ماں کی کمی بتانے لگے کہا نا مجھے نہ بتاؤ تیری بڑی مہربان ہے تمہاری ماں تمہاری بیوی کی کمی بتانے لگے کہا اما مجھے نہ بتاؤ تیری بڑی مہربان ہے گھر کی فضاء ایسی بناو کہ کسی کی کمی کا تذکرہ نہ ہو تو اللہ کی قسم تمہارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا یہ معاشرت کا دین بتاروں معاشرت کا دین اپنی بیوی کی خوبیوں کی تعریف کرو کمیوں پہ پردہ ڈالو بیویوں کے ذمہ ہے خامد کی خوبیوں کی تعریف کریں انسان حوصلہ افضائی کا محتاج ہوتا ہے ایک بزرگ ہے اپنے کسی مرید کے گھر تو وہاں انہیں کھانا کھایا کھانا انہوں کو پسند آیا کہنے لگے اپنی بیگم کو پردے میں بلاؤ تو انہیں اپنی بیگم کو پردے میں بلائیا کہا بیٹی میں نے تیرا ہاتھ کا کھانا کھایا بہت مزے دار تھا اللہ تمہیں جزائے خیر دے تم نے بہت اچھا پکایا تو وہ زارو قطار رونے لگی تو انہیں پوچھا بیٹی کیا ہوا میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ نہیں حضرت آپ کی بات پر رونہ نہیں آیا رونہ اس پر آیا ہے کہ تیس سال سے میں اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں کبھی ایک دفعہ اس نے میرے ہاتھ کے پکے کی تعریف نہیں کی آپ گھر میں تشریف لائے آپ نے پوچھا کوئی کھانے کو کچھ ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر کہا یا رسول العیت تو کچھ نہیں سرکہ ہے کہا وہوا وہوا نعمالعدامالخل سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے سبحان اللہ کیسے دل جوئی فرمائے اپنی بیگم کی سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے یا تو انہیں نمک کم ڈال دیا تو انہیں مرچی زیادہ کر دی ہم رائی ونڈ میں پڑھتے تھے نا تو پکانا ہمارے ذمہ ہوتا تھا تو ہمیں پتا کہ پکاتے ہوئے کیا گزرتی جب دو دو ہزار آدمی کی روٹی ہم پکاتے تھے پانچ پانچ بوری آٹا گوندائے ہاتھوں سے دس دس مند کھڑے ہو کے روٹی لگائی ہے سخت سردی میں بھی سخت گرمی میں سردی میں جب رات کو آٹا گوندتے تھے ہم تو ہمارے ہاتھ ایسے اکڑ تم تو سردی دیکھتے نہیں ہو ہاتھ ایسے اکڑ جاتے تھے اور صبح چار بجے اٹھ کے روٹی پکانا شروع کرتے تھے دو ہزار آدمی کے روٹی پکانی ہوتی تھے تو اب کوئی آ کر کہتے ہیں انہیں کچھی روٹی پکائی تو جیدہ تھا ایک تھپڑ اس کے موہ پہ مارے کہ چار بجے کے ہم اٹھے ہوئے ہیں پکا پکا برا حشر ہو گئے کہتے ہیں کچھی پکائی بھائی صبر کر کے چھپ کر کے کھا جا مولین علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اپنے مرید کے گھر گئے تو اس نے کھیر بنا کر پیش دی اچھا نمک اور چینی ایک جیسے ہوتے ہیں وہ دہاتی عورت سمجھنا سکی چینی کے بجے نمک ڈال دیا تو انہیں جا سب سے پہلے مولین علیہ صاحب پہ سامنے کھیر رکھی تو اب نے جو چکھی تو وہ تو تھی کڑوی کہنے کے بھائی وہوا 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 بڑی مزے کے کھیر ساری میں اکیلا کھاؤں گا کس لوگا نہیں کھانے دوں گا ساری کھیر کھا گیا اس پر پردہ ڈالنے کے وہ تو جب اس انہیں کہا مولین علیہ صاحب کا بچہ ہوا تھوڑا سا جب چکھا تو تو کڑوی ہائے مر گئی یہ تو سارا نمک ڈالا ہوا تھا اگرہ ہماری جماعت چنیوٹ میں تھی تو ہمارے ساتھیوں نے چائے بنائی تو وہ اندھیرہ سا تھا تو وہ چینی کے بجے نمک ڈال دیا اب دسترحان پہ لے آئے سب پی رہے واللہ میں آنکھوں سے دیکھا بتا رہا ہوں مولین علیہ صاحب کا تو سنو بتا رہا ہوں کسی ایک نے نہیں کہا کہ یہ کڑوی ہے چھپ کر کے پی رہے تھے چھپ کر کے پی رہے تھے کسی ایک نے نہیں کہا باہر ایک دہاتی کھڑا تھا تو میں نے اسے کہا چاچا آتے نچو آپ پی وہاں وہ آ گیا اس نے پہلا گھونٹ بھراوئے تھا کوڑی ہے اس نے بانا پھوڑ دیا پھر سارے ساتھی ہس پڑے کہ چاچا ہم نے تو پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی خدمت والوں پر پر تو نہیں پردہ چاک کر دیا بانا پھوڑ دیا کیا خوبصورت تربیت آٹھ سال ہم نے دیگیں پکائیں ہیں اور روٹیاں پکائیں ہیں رامین میں پڑتے ہوئے تو پکانے والا کتنا کھپتا ہے مفتی جنرالدین صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے بڑے نفیس تو وہ روٹی بڑی نفیس کھاتے تھے تو ان کے لئے مجھے فرمایا اس نے روٹی تو بنا اب میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں اگر مفتی صاحب کو پسندنا ہی تو کیا بنے گا حوصلہ افضائی کتنی ضروری چیز اب وہ میں روٹی ناشتے میں لاکہ رکھی اور اللہ کا فضل اب تو خیر بھول بھولیاں ہو گیا ورنہ بہت نفیس روٹی میں بناتا تھا ایک دفعہ میں گھر میں تھا تو رمضان کا مہینہ تھا تو کسی کی آنکھ نہیں کھلی گرمیوں کا رمضان تو میری آنکھ کھل گئی تو سب سوئے پڑے نوکر بھی گھر گلے بھی تو میں نے کسی کو نہیں اٹھایا چپ کر کے جا کے پرات اٹھائی اور روٹیاں پکانی شروع کر دی جب ساری روٹیاں پک گئیں آخری پیڑا میرے ہاتھ میں تھا تو میری بڑی بہن کی آنکھ کھل گئی اس نے دیکھا تو میں روٹیاں پکا رہا کترہ بھلا ہو جاوے ایک ہی کیتا ہے میں نے کہا روز تم پکاتی ہو آج میں پکا کے دے رہا ہوں اس میں کیا ہے تو میں نے روٹی پیش کی نا تو مفتی صاحب نے ایک دو لکھ میں کھائے تو میں وہ کھڑا سے کاؤں پڑا پتہ نہیں آپ کیا کس نے پکائی ہے میں نے کہا جی میں نے پکائی ہے ماشاءاللہ بہت اشیفک آئی تو میرا دل اتنا بڑا ہو حسلہ افضائی کرنا برائیوں کو ہماری معاشرت کیا ہے سو خوبیوں میں سے ایک کمی کو نکال کے پکڑ لینا اور سو پہ کٹا سو نظر نہیں آتی ایک کمی کو پکڑ کے اسے اچھال لے اچھال لے اچھال لے یہ گھر کا دین ہے گھر کا دین ہے یہ گھر کی معاشرت ہے کہ ایک دوسر کی حوصلہ افضائی ہو اس سے دل بڑھتا ہے دل بڑا ہوتا ہے حضرت آشاء رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کی ہیں تو آپ جہاد سے واپس آ رہے ہیں جہاد سے تو آپ نے صحابہ سے کہا آگے چلے آسارے سب آگے چلے گئے اور نظروں سے غائب ہو گئے تو اب خود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آشاء میرے ساتھ دوڑ لگاؤں گی دوڑ لگائیں تو حضرت آشاء نے کہا لگاؤں گی سبحان اللہ سارے عالم کا حادی تمہیں گھر کی زندگی بتا رہا ہے کہ گھر میں زندگی کیسے ہوتی یہ مولی صاحب چاہتے ہیں فتوے سے گھر چلاؤں فتوے سے تھوڑا چلتا ہے وہ تو محبت سے چلتا ہے تو فرمانہ کہ ہم نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی یا لیکن بھی پیچھے رہ گئے پھر کچھ عرصہ گزرا تو آپ ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے آپ نے صحابہ سے کہا تم سب آگے چلے جاؤ سب آگے چلے گئے نظروں سے اجھل ہو گئے غائب ہو گئے تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گئی کہ جی لگوں گئی پھر ہم نے دوڑ لگائی تو فرمانے لگے ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی مجھ سے آگے نکل گئے تو آپ نے کہا ہیدی ہی بی تلکہ کہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گئی پہلے تو جیت گئی تھی آج میں جیت گیا حساب رضی اللہ عنہ کو لکمیں بنا کے کھلاتے تھے بڑی بڑی بوٹیاں کھانے کا رواج تھا عربوں میں بڑی بڑی بوٹیاں بناتے تھے چھٹ چھٹی بوٹی نہیں ہوتی تھی تو حساب رضی اللہ عنہ نے مثلا بوٹی اٹھائی کبھی کبھی گھر میں مہینے میں ایک آت دفعہ گوشت بنتا تھا تو آپ بوٹی اٹھا کر ایسے کھاتی نوشتی تو ساری دم کھائی نہیں جاتی دورہ دیتی تھی تو اللہ کا نبی وہی بوٹی اٹھاتے تھے اور حساب رضی اللہ عنہ کو دکھا کر جہاں سے انہوں نے کھایا ہوتا تو وہاں سے کھاتے تھے پھر ہم عائشہ رضی اللہ عنہ پانی کا پیلا اٹھاتی اور پیتی وہ پیلے بھی بڑے ہوتے تھے ایسے چھوٹے گلاس نہیں ہوتے تھے تو وہ پیتی تو جب رکھ دیتی تو اللہ کا نبی پیلا اٹھاتے جہاں لگ ہم عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی دکھا کے یہ کرتے تھے یہ بتا رہے ہیں اظہار محبت رشتوں میں بہت ضروری ہے اظہار ضروری بھائی کو بتاؤ میں تیرا بھائی ہوں اس کے سامنے اظہار محبت ضروری ہے بیوی سے اظہار محبت ضروری ہے بیوی کا خامن سے اظہار ضروری ہے